السلام علیکم ناظرین میں اس وقت لپا میں موجود ہوں اور لپا میں صبح چار بجے سے برفباری شروع ہے اور ہم نے جانا چاہا کہیں دو رستے ہیں دونوں رستوں سے ہم نے ٹریول کرن کی کوشش کی لیکن چونکہ وہ پر ٹاپ پہ سارا رستہ بند ہے اور ابھی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ برفباری ابھی ہم آئیڈل پرچیکٹ کے گیسٹ آوس پہ ہیں اور تمام گھاڑیاں ہماری سٹرک ہو گئی ہیں رستے میں ہم پیدا لائے ہیں یہاں پر میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں برفباری اور یہ کب تک رہ گی یہ کچھ کہنا قبل از وقت ہے بہتحال بہت خوبصورت علاقہ ہے لشکرین علاقہ یہاں پر برف پڑھنے کی وجہ سے سارا علاقہ اس پر سفید چادر جو ہے وہ پڑ گئی ہے برف کی اور بہت ٹھنڈ ہو چکی ہے بلکل اور میرے ساتھ ایج یوزول سردہ ریال صاحب موجود ہیں اور وہ مجھے جائن کر رہے ہیں ابھی ہم پیدل چل کے آئے ہیں اور ہمارے ہونرابل منسٹر صاحب بھی ہمارے ساتھ رہے ہیں اس پوری رستے میں اور ابھی ہم ان کو گیسٹ آوس میں ٹھرائے گا ہے سردہ ریال صاحب لیپا میں یہ منظر یہ لائیو برف آپ دیکھ رہے ہیں کیا محسوس کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑا دلکش خوبصورت اور دل کو مو رہنے والا یہ نظارہ ہے آج صبح نو مجھے سے یہاں بھرو بھاری ہے اور شکر تقریباً رہلے بارہ مجھے کا ٹائم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیچھے ہمارے اگر آپ اس طرف تھوڑا رکھ کریں یہ دیکھیں آپ درختوں پہ بھرف ہی بھرف ہٹی ہوئی ہے ساری پیچھے وہ ٹاپ پہ اور ہم نے کوشش کی ہے واپس جانے کی لیکن ہم واپس نہیں جا سکے اس بھرف سے یہ سامنے پار بلکل پیک ہو گئے ہیں وائٹ انہیں کلر یہ پیچھے دیکھ سکتے ہیں آپ یہ بلکل بھرف بھاری ہے اور بچے اوپر اپنے درختوں سے بھرف جو ہے اٹھا رہے ہیں بلکل سفید پورا علاقہ سفید ہو گیا یہ درخت ہوگی ہے یہ منظر تو قسمت والوں کو ہی ملتا ہے اگر چاہ یہ بڑا یہاں آسان رہنا نہیں ہے بہت مشکل ہے یہاں بھرف بھاری ہے بجلی نہ ہو گیس نہیں ہے یہاں پہ لوگوں کو بڑی مشکلات ہیں گورنمنٹ کو اگر یہ ٹینل بنا دیتے ہیں یہاں سے لیپا والوں کے لیے تو آج آسانی ہوتی ہم بھی راستے سے واپس نہ آتے اور یہ لوگ جو اب چھے مینے کٹے رہیں گے دنیا سے کٹ جاتے ہیں تقریب ہوں گے اور تینوں طرف انڈین ہیں وہ ہمارا دشمن سر پہ بیٹھا ہوا اور ایک طرف سے راستہ ہے اور وہ بھی چھے مینے باندھ ہو جاتا ہے تو خدا نہ خواستہ کوئی یہاں ایسا مس بھی ہے بڑے مشکل ہے لہذا گورنمنٹ کو اس طرح توجہ دینی چاہیے اچھا ریاض صاحب مجھے یہ بتائیں لیٹسے آپ کو یہاں پہ چھوڑ کے چلے جائیں تو آپ کیسے گزاریں گے اس برف میں جنگی کیسے یہ واقعی بڑا مشکل ہے یہاں میں کہتا ہوں یہ لوگ گریوں میں رہتے ہیں یہاں وہ تو ہاں آتے ہیں تو یہاں بڑا انجوائے کرتے ہیں لیکن آپ یہی دیکھیں نا اگر ہم یہاں کو چھوڑے تو ہم یہاں قطر نہیں رہ سکتے اور ہم ان لوگوں کو ہمت کو ان کے حسلے کو دعا دیتے ہیں کہ یہ اس شدید برباری میں یہ یہاں رہ رہے ہیں اور یہاں ان کے لئے کوئی سپیشل پیکج ہونا چاہیے ان کو کوئی ایسا پیکج دیا جائے کوئی سپسیڈی دی جائے مختلی چیزوں میں تاکہ یہ لوگوں کا میار زندگی بلاند ہو یہ دشمن یہ ان لوگوں کی وجہ سے یہاں رکا ہوا ہے آپ یقین کریں کہ یہاں اگر دیکھیں اب رات کو تو اتنی سنسان سناٹا ہوتا ہے خاموشی ہوتی ہے اور برہ باری کے موسم میں یہاں جب بلکل اندھیرہ ہو جاتے ہیں تو یہاں کوئی دنیا کا رابطہ ہی نہیں ہے یہ لوگ تو پاکستان آرمی بھی پاکستان آرمی کی وجہ سے ہم لوگ بلکل پرامن ہیں لیکن ان کا ساتھ بٹانے کے لیے ان کی حمد اور حسلہ بٹانے کے لیے یہاں کی عوام یہاں پر موجود ہے یہ سب سے بڑی بات ہے اور یہ ہماری یہاں کی عوام ہمارا قومی حصار ہیں ہمارا ڈیفنس لائن پر ایک بلات مخصر پائی ہیں ہم ان کی حمد اور طاعت پر اسلام بیش کرتے ہیں اور اسی اپیسوڈ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں اپنا بہت سارا خیال کی گیا اور ہمارے لئے سبیشلی دعا کیجئے کہ ہم کسی طرح یہاں سے مظفر آباد واپس آئیں بہت شکریہ اللہ حافظ